امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صحیح ہے اگر نہیں تو حوالہ بتائیں حوالہ ہونے کا ہوتا ہے نہ ہونے کا نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ حوالہ ہونے کا ہوتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں ساری زندگی کی نمازوں میں مجھے ایک بھی نماز ایسی نہیں ملی کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے اسی مسلے پہ بیٹھ کے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے باجماعت اجتماعی دعا کی ہو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے عموم سے استدلال لیا جاتا ہے دعا فرض ہے دعا ضروری ہے دعا لازمی ہے قبولیت کے اور استجابت کے اس کے مواقع ہیں لیکن اسے یوں خاص کر دینا اور پھر امام نے دو چار رٹے ہوئے لفظ اپنے پڑھنے اور باقی عوام پتہ نہیں کیا کیا ضرورتیں لے کے بیٹھی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعا زیادہ کروائی ہے نماز کے بعد لمبے ذکر اذکار انفرادی دعا ہیں اور جو اجتماعی دعا ہوئی بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں جب ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے خوشک سالی ہے بارشیں نہیں ہو رہی اللہ سے دعا کر دیجئے محبوب نے جمعہ روکا ہاتھ اٹھائے دعا کی بارش کی صحیح بخاری کے لفظ محبوب کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آپ دعائیں کر رہے ہیں اور اصحاب رسول پیچھے آمین کہہ رہے ہیں یہاں آمین کا ثبوت موجود ہے والاسحاب یؤمنون آپ کے ساتھی آمین کہہ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں جب ہم آئے تو شدید دھوپ تھی کڑا کے دار نکلے تو آسمان پہ بادل تھے اللہ نے بارش دی اور سات دن لگا تار یہ بارش ہوتی رہی حضرات جو ثابت ہے بسم اللہ جو نہیں ہے اس سے اجتناب بہتر یہ دعا کا انکار نہیں ہے یہ دعا کا انکار نہیں ہے یہ اس قیفیت کا انکار ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے یہ ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں اور وقتی طور پہ جھٹکے دے کے ہاتھ موں پہ پھیرے اور چلتے بنے وگرنا دعا کے لیے صدا ہاتھ اٹھانے یہ بھی ضروری نہیں ہاتھ عداب میں شامل ہیں کہ اٹھائے جائیں کوئی بندہ کہتا ہے دعا کرنے کی گنجائش موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن فرض نماز کے بعد ہی اس کو آپ نے عادت نہیں بنایا وگرنا آپ کو پتہ ہے جب ہم قیام میں آتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں تو سنا بھی دعا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی چھوڑا ہے دعا ہے فاتحہ دعا ہے اس کے بعد جو صورتیں ملائی جاتی ہیں ان میں دعا ہے کبھی ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے دعا کی گئی سبحانہ ذل ملکوت والجبروت والکبریائی والعظمہ سبحانہ ربی العظیم کبھی کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہاتھ لٹکا کے یا باندھ کے دعا کی گئی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا زمین پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنے رکھ کے ناک اور پشانی رکھ کے پاؤں کھڑے کر کے پھر دعا کی سجدے میں کبھی دو سجدوں کے درمیان ربک فرلی ربک فرلی یہ بھی دعا ہے مگر ہاتھ اٹھے نہیں ہاتھ رانوں پہ ہیں اور کبھی تشہد میں لمبی دعائیں ہیں ہاتھ پھر رانوں پہ ہیں انگلی اٹھی ہوئی ہے تو سلام پھیرتے کونسا سپیشلی آرڈر آیا ہے کہ سبھی ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو دعا کے من کرو ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ملتی تو ہمارا حوالہ ہوتا لیکن نہیں ہے اس لئے اللہ کا شکر ہے کوشش کرتے ہیں انفرادی دعا ذکر اذکار وہ کیے جائیں اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے